موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شیر افزل مروت کا آصف زرداری کی جانب سے رابطے کا انکشاف بابا ریوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافت و میدواروں کے حلف نامیں ہمارے پاس ہیں ریحانہ ڈار کا کہنا تھا کہ میں حلفیا کہتی ہوں کہ میں جیتی ہوں چودری شجاعت کی رہائش کا پر سیاسی قائدین کی ملاقات کی اندرونی کہانی نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کافلی بی این پی آئی پی بی کا عمل کر حکومت بنانے کا اعلان سیاسی قائدین کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان وزیراعظم نون لیگ کا ہوگا بلاول صاحب آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا ایم کیو ایم نے خبردار کر دیا فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی باتیں اتنی کریں بعد میں شرمندگی نہ ہو بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد پر بلاول کے والد ہمارے در پر آئے تھے جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کا دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان حافظ نئیم کا کہنا تھا کہ بدترین دھاندلی اور مینڈر چوری کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے انتخابات کے نام پر بدترین ڈراما رچایا گیا اور سیٹوں کی بندر بارک کی گئی سیاسی جماعتیں احتجاج کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں جان اچک زئی کا کہنا ہے کہ قوم پرستوں کو بھی بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے بلوچستان صوبے میں اسی فیصد سے زیادہ راستے کھل چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ کبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان کی بہترین www.ecofreshcanada.ca www.ecofreshcanada.ca Work, PNP and PR visas Get start-up visas, work permit and business visas We rise by lifting others Lie to immigration شیر عفظ المروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ election commission سب کا ذمہ دار ہے Election commission کے رویے سے لگ رہا ہے جان بوچ کر کیس لٹکا رہے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر عفظ المروت نے کہا ہے کہ election commission میں امران سے عجیب و قریب لطیف سننے کو ملے شیر عفظ المروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ election commission سب کا ذمہ دار ہے election commission کے رویے سے لگ رہا ہے جان بوچ کا کیس لٹکا رہے ہیں اسلام آباد میں election commission کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر عفظ المروت نے کہا کہ کراچی کے تمام حلقوں سے تحریک انصاف جیتی ہے election commission کے سامنے تمام فارم 45 رکھے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے واسے پیغام دیا نگرا حکومت اسی طرح mandate چراتی رہی تو جمہوری عمل پاکستان میں ختم ہو جائے گا ہم حکومت بنانے کے لالچ میں ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہمیں ہاتھ پاؤں بانت کا electionز میں پھیکا گیا تھا سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دو تہائی اکثریت سے پی ٹی آئی جیتے گی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افزل مروت نے آصف زرداری کی جانب سے رابطے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری ترجی نون لیگ کے بجائے تحریک انصاف ہے شیر افزل مروت کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے کچھ لوگوں کے ذریعے رات گیارہ بجے رابطہ کیا پیپلز پارٹی کے رابطے پر دستیاب پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری ترجی نون لیگ کے بجائے تحریک انصاف ہے کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رابطوں سے آگاہ کروں گا رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اپنی نشستیں ذابطے کی کاروائی کے تحت واپس لے لیں اعتراض نہیں ہوگا علاوہ عزی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امید بار ریحانہ دار نے کہا کہ میں حلپیا کہتی ہوں کہ میں جیتی ہوں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریحانہ دار نے کہا کہ قومی اسیملی کے حلقہ اینے اکتر سے ہم سیٹ جیتے تھے ریحانہ دار نے کہا کہ ریٹرننگ افسر آج بھی اپنے آپ کو کلئر نہیں کر سکا الیکشن کو پانچوہ دن ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے فوجہ آصف بھی حلپیا کہہ دیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں علاوہ عظیم مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے وقلہ نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس پوم پورٹی پائک موجود ہیں خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاہت حسین کی رہائش گاہ پر اتحادی جماعتوں کے اکابرین کا اہم اجلاس ہوا جس میں تمام رہنماوں نے مل کر حکومت بنانے کا اعلان کیا وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاہت حسین کی رہائش گاہ پر اتحادی جماعتوں کے اکابرین کا اہم اجلاس ہوا جس میں تمام رہنماوں نے مل کر حکومت بنانے کا اعلان کیا سیاسی قائدین کی بیٹھک کے بعد رہنماوں نے پریس کانفرنس کی جس میں آصف علی زرداری نے کہا آج ہم نے تیہ کیا ہے مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے آج جو جماعتیں یہاں اکھٹی ہوئی ہیں وہ دو تہائی اکثریت رکھتی ہیں اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو وہ لے آئے ہم سب اس کا احترام کریں گے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ان کے شکر گزار ہیں اجلاس میں شہبانس شریف آصف زرداری خالق مقبول صدیقی پاروک ستار صادق سنجرانی علیم خان تاریخ بشیر چیما گورنر سندھ کامران تیسوری سمیت دیگر رہنماوں نے شرکت کی اجلاس کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آج ہم نے تحریہ کیا ہے آپس میں مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے ہم پر قرض بہت ہے اور دیکھا ہے کہ اس کی قسطیں کتنی رہ گئی ہیں آصف زرداری نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں ہم اکھٹے بیٹھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی مفاہمت میں شامل ہو اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم سر مل کر باہمی تابوں سے جمہوریت کو مصبوط کریں گے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہم پہلے بھی اکھٹے تھے پھر اکھٹے ہو کر پاکستان کی جمہوریت کو سمالیں گے ہم اس سارے معاملات میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں چودری شجاعت حسین نے کہا سب کو مل کر بہرانوں سے نکلنا ہوگا پاکستان کا ایجنڈا نمبر ون ایجنڈا ہونا چاہیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑے اور ایک دوسرے کے خلاف کافی باتیں ہی اب الیکشن ہو چکے اب ہم نے اس موقع اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے ہمیں اختلافات ختم کر کے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف نے کہا پاکستان میں جو مہگائی ہے اس کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے عاصف زرداری اور بلاول بھٹو نے اپنا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے خالد مقبول صدیقی علیم خان نے بھی ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس ملک کے اکانومی کو مصبوط بنانا ہے ہم نے مل کر ملک میں مہنگائی بیروزکاری کے خلاف جنگ لڑنی ہے میں گزارش کروں گا نواز شریف صاحب سے کہ وہ ملک کے وزیر آزم بنے شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت ہم صرف وفاق کی بات کر رہے ہیں ہم سب اختلافی معاملات کو بھلا کر پچیس کروڑ عوان کے لیے سوچیں پاکستان جس طرح موشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے سابق وزیر آزم نے کہا میں پھر دوبارہ سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور آگے بڑھیں آئیں اور باہمی اختلافات بھلا کر اکھٹے ہو جائیں ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے بلاول بٹو کے بیان پر کہا بلاول صاحب اتنا بولیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا حضیر جانیں گے اس ریپورٹ میں ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے بلاول بٹو کے بیان پر کہا بلاول صاحب اتنا بولیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شرمندگی نہ ہو آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے چیئرمن پی پی بلاول بٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو سترہ نشستیں دی گئیں آپ کی نشستیں جیت اور ایم کیو ایم جیتے تو نشستیں دی گئیں ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری اور دیگر نو منتخب ارکان قومی اسیمی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوچا تھا الیکشن کے بعد ایک دو دن سکون سے گزریں گے لیکن بلاول بٹو کی بات پر جواب دینا لازمی ہے بلاول بٹو کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ دیں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے پیسل سبزواری کا بلاول بٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا بلاول صاحب اتنا بولیں کہ کل ساتھ بیٹھنے میں شربندگی نہ ہو آپ کے بابا کو صدر بننے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا اس پیکر کے الیکشن پر آپ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑے گی پیسل سبزواری کا کہنا تھا کہ مرزا اختیار بے نبیل قبول جیت سکتے ہیں تو ایمکیو ایم کیوں نہیں دوہزار اٹھارہ میں ہم جیتے ہوئے تھے لیکن نشستیں نہیں ملی رہنما ایمکیو ایم نے کہا کہ بلاول صاحب آپ کے وزیر آزم بننے کا خواب ایمکیو ایم نے نہیں ووٹرز نے چھینا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ادم اعتماد پر بلاول کے والد ہمارے در پر آئے تھے خالد مقبول کے ساتھ محایدے پر آپ نے ہی دستخط کیے تھے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن پر کسی کو اعتراض ہے تو ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل جائے گراچی کے کسی دل جلے نے جس نے یا تو اپنے یا کسی اور کے کروڑا روپے خرچ کروا دی ہیں دلہ بستی سے پیپلز پارٹی کے اس کے کسی میسیج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بڑے چراغ پاک ہوئے بلاول صاحب اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ کیم کیم کو سترہ نشستیں دی گئے آپ خواب دیکھتے ہیں اس ملک کے وزیر آزم بننے کا اس خواب کو میں نے نہیں چھینا بھائی گرینڈ جیموکریٹک آلائنس اور جماعت اسلامی نے اندرون سندھ کراچی میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدو جہد کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں گرینڈ جیموکریٹک آلائنس اور جماعت اسلامی نے اندرون سندھ و کراچی میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدو جہد کا اعلان کر دیا جی ڈی اے کی جانب سے جماعت اسلامی کو ہیدرابار ٹول کلازا پر احتجاجی دھرنے میں شرکت کی دعوت دی گئی جسے حافظ نیم الرحمن نے قبول کیا اور دھرنے میں شرکت کی یقین دھیانی کرائی حافظ نیم الرحمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سن میں پولنگ اسٹیشن پر قبضے کر کے زبردست قسم کی دھاندی کی اور منڈیٹ پر قبضہ کیا ہم فارم 47 کے جالی نتائج کو قبول نہیں کرتے فارم 45 کے مطابق نتیجے جاری کیے جائیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے نائف صدر ڈاکٹر صفدر عباسی اور جرنل سیکریٹری سردار عبدالرحیم کی زیرے قیادت بہت نے منگل کی شب ادارہ نور حق میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن سے ملاقات کی جس میں عام انتخابات نے بدترین دھاندی اور منڈیٹ چوری کے خلاف آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا حافظ نیم نے کہا انتخابات سے قبل ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کرنے والے حکومت اور اقتدار کے حصول کے لئے غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں انتخابات کے نام پر بدترین ڈراما رچایا گیا اور سیٹو کی بندربانٹ کی گئی ہم بدترین دھاندی اور منڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے ڈاکٹر صفدر عباسی نے کہا کہ دھاندی اور منڈیٹ کو چوری کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں حافظ نیم الرحمان کا کراچی میں اپنی نشست نہ لینے کا فیصہ الیکشن کمیشن کے مو پر تماشا ہے عام انتخابات میں موقع کے آئینی اور جمہوری تشخص کو پامال کیا گیا ہے سفدر عباسی نے کہا کہ قومی و صوبائی اسیمبلی کے انتخابات میں لکھے ہوئے فیصنوں کو سنایا گیا ہے چون نشستوں اور پچھتر نشستے والے وزیر آزم کے اہدے کا دعویٰ کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے امیدواروں کو جس طرح جتوایا گیا ہے جمہوریت کے نام پر مزاق ہے اندرون سندھ میں ہمارے امیدواروں نے ڈیر لاکھ ووٹ لے کر بھی شکست آئی ہے جی ڈی اے رہنما نے کہا جی ڈی اے کی جانب سے پہلا دھرنا جی ٹی روڈ ٹول گلازہ ہیدراباد پر دینے کا فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دعوت قبول کی ہے جماعت اسلامی اپنے دھرنے میں دعوت دے گی تو ہم قبول کریں گے سردار عبدالرحیم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایمکی ایم سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا تھا بلکہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی تھی ہم پورے انتخابات کو کل ادم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں خواہ کسی کو بھی جتوایا گیا ہو نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں حالات کی سنگینی دیکھیں راستے بند کر کے اتجاز سے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں حالات کی سنگینی دیکھیں راستے بند کر کے اتجاز سے عوام کے مشکلات میں اضافہ نہ کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی نگرہ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال پر توجہ دینی کی ضرورت ہے قوم پرستوں کو بھی بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے بلوچستان کے عوام اچھے مستقبل کے مستحق ہیں صوبے میں سیاسی جماعتوں کو چاہیے اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کریں جانا چکزئی نے کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے احتجاج آیا ہے سیاسی پارٹیاں عدالتوں کی طرف بھی جا رہی ہیں قانونی طریقے کی طرف ہی جانا چاہیے ہم نے ہر حالت میں حکومت کی رج قائم رکھنی ہے درخواست کرتے ہیں احتجاج کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ اسپطالوں کی طرف جانے والوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام راستے کھولے رکھیں جو ہارے ہیں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے نگرام وزیر اطلاع بلوچستان نے کہا کہ چند مقامات پر رکاوتوں کو ختم کر کے قومی دھارے میں شریفوں صوبے میں اسی فیصد سے زائد راستہ کھل چکے ہیں ہم نے تمام راستوں کو بحال کرنا ہے چمن کھل چکا ہے لوگ اور ڈی آئی خان کا راستہ بھی کھل چکا ہے اگر آپ نے الیکشن میں پار فارم نہیں کیا تو اس کا خمیازہ عام شہری کو نہیں پہنچنا چاہیے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا